مداج کے خاص کے پروگرام میں بات کریں گے دراصل اس سمیں جس طریقے کے راجنیتک حالات مدی پردیش میں بن رہے اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کئی نہ کئی اس بڑے معاملے کو لے کر کے جس طریقے سے سیاست بدل رہی ہے خاص طور سے اگر دیکھا جائے کملنات کی بات کریں یا جی اترادیتے سندیا کی بات کریں دونوں ہی نیتاؤں کے بیچ جو کھیشتان کی استطیقی ہے لگتار بنی ہوئی ہے آج ہم جس طرح موجود ہے ہمارا نئے آفیس ہے شیفٹنگ چل رہی ہے اس وجہ سے آپ کو سامان جو بکھرے ہوئے نصر آ رہے ہو لیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ تک لگتار خبریں پہنچا رہی ہے اور آج بات جو ہے وہ کریں گے مدی پردیش کی مدی پردیش میں جس طریقے سے چناؤ نزدیکار ہے اس کے ساتھ ساتھ راجنیتک سرگرمیاں جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور اس کا بڑا کارن یہ ہے کہ مدی پردیش میں اس وقت کانگریس پارٹی کے ساتھ جو جوترازیت سندیا چناؤ لڑا کرتے تھے وہ آج بی جے پی کا حصہ ہے اور بی جے پی میں جانے کی وجہ سے ہی کملنات کی جو بنی بنائی سرکار تھی وہ گر گئی تھی کملنات کو استفاہ دینا پڑا تھا کانگریس پارٹی اس دھوکے کو ابھی تک نہیں بھول پائی ہے لیکن اس کے بعد بھی کملنات نے جس حریکے سے پورے مدے کولے کر کے ان پر نشانہ سادھا ہے اور خاص طور سے ج ان کا راجنی تک چھیت رہے چمبل گوالیر وہاں پر جا کر کے ان کو راجنی تک چناؤتیاں پیش بھی کیے اور اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے سیاسی طور پر کیا بھی جس طریقے کے راجنی تک حالات بند رہے مدی پردیش میں اسے سیدھے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی کے لئے فیلحال راحت بھری خبر نہیں ہے لیکن ساتھی کیا بی جے پی جو اترازیت سندیا کو مکہ منتری کے روپ میں سامنے پیش کرتی ہے جس کی چرچائیں لگتار چل رہی ہے مدی پردیش کے سیاسی گلیاروں میں اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ آنے والے سامنے میں سریکے کے راجنی تک حالات جو ہے وہ بن سکتے لیکن اب سمجھنا یہ ہوگا کہ مدی پردیش میں کس طریقے سے اس پڑے معاملے کو لے کر کے بی جے پی اپنے فیصلے جو ہے وہ لے گی میرے ساتھ بات کرنے کے لئے اس پورے مدے پر کپل موجود ہے ان سے سمجھیں گے کہ اس پورے مدے پر ان کی کیا رہا ہے اور کیا واقعی یہ اتنا زیادہ آسان رہنے والا ہے کہ جو اترازیت سندیا کو مکہ منتری کے روپ میں آگے جو ہے وہ پیش کیا جا اور بی جے پی کے اندر سے اس کے ویروت کے سرجو ہے وہ نہ دیکھنے کو نہیں ہے دیکھئے بڑا مشکل اگر جوتی رہ دیتے سندیا کی بات کری جائے تو کے پی آدف کا بھی بیان آئے تھا اور یہ بیان کہیں نہ کہیں سندیا سے جڑا ہوا تھا تو مانا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اتنا آسان تو نہیں ہونے والا ہے کیونکہ جس طریقے سے کانگریش چھوڑی سندیا نے بی جے پی جوائن کری اور آپ کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں بی جے پی میں کئی ایسے بڑے نیتا رہے ہیں جو سالوں اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ وہ آنے والے وقت میں مکہ منتری بنیں گے بیٹی شرما کی اگر بات کری جائے تو بیٹے دنوں ان کا نام لگا دار چرچاؤں میں تھا لیکن فیلال وہ خبروں میں نہیں ہے یعنی کہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ چرچاؤں سے باہر ہو چکا ہے تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا فیلال کہیں نہ کہیں شیورا سنگھ چوہان ہی مکہ منتری پت کے دعویدار نظر آ رہے ہیں حالانکہ باقی ناموں کو لے کر جو ہے وہ ضرور چرچہ کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ شیورا سنگھ چوہان کو اٹھا کر سندیا جو ہے وہ مکہ منتری اس سال بن پائیں گے شیورا سنگھ چوہان کو لے کر یہ بھی تمام باتیں کہی جا رہی ہے کہ اگر شیورا سنگھ چوہان کی راجنتک حیثیت کی اگر بات کریں مان لیجے کی ابھی جس طریقے سے جو ہے مدی پردیش میں کہنے کا یہ مانا جا رہا ہے کہ جو شیورا سنگھ چوہان اس وقت مکہ منتری بنے ہوئے وہ جو ترازیت سندیا کی بطولت ہے کیونکہ اگر ان کے ساتھ نہیں جاتے بغاوت نہیں ہوتی تو وہ مکہ منتری نہیں بن پاتے تو اس لحاظ سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ترازیت سندیا کے پاس ماتر ان کی طاقت نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جو ایک سنکھیابل ہے وہ بھی ایک بڑی طاقت مانے جا رہی ہے تو کیا یہ ساری باتیں حاوی ہو پائیں گی کیونکہ اس کی چرچہ لگتار مدی پردیش میں کی جا رہی ہے دیکھیں یہی سب سے بڑا فیکٹر ہے اگر آپ تمام چیزیں دیکھیں اس میں اگر راجستان کی سیاست پر نظر ڈالے تو پائلٹ کے پاس جو ویدھائیکوں کا سمرتھنے وہ کافی کم ہے اگر ان کے پاس زیادہ ہوتا تو وہ سرکار گرا دیتے لیکن یہاں پر سندیا نے سرکار بنائی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ویدھائک ہیں انہیں منتری منڈل میں اسی لئے جگہ دی گئی ہے کیونکہ اگر ایسے میں ان کی ناراضگی سامنے آتی ہے تو پھر تمام طرح کی بڑی مشکلیں سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سندیا جو ہے وہ اپنے پت سے زیادہ جو سمرتھنے ہیں ان کو توجہ دیتے ہیں کانگریز جو انہوں نے چھوڑی سندیا کے سمرتھک کیا کانگریز پارٹی میں جب وہ تھے کیا بی جے پی میں جانے کے بعد ان سے ناراض نہیں ہوں گے کیا کئی سمرتھک ان کے خلاف تو نہیں چلے جائیں گے سرکار کی بیشتی ہو سکتی کیونکہ اب جب کسی پارٹی میں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی جو ہے پارٹی بدلنے کے بعد آپ کے سمرتھک جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ایسا جو ترازی تے سندیا کے ساتھ ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا دیکھئے اگر سندیا کی بات کری جائے تو ان کا قد اتنا زیادہ بڑا ہے مدی پردیش کی راز نیتی میں اگر دیکھیں شاید شیورا سنگھ چوہان ہو گئے یا پھر اور تمام نات ہو گئے کمل نات ہو گئے ان میں اتنا بڑا قد جو ہے وہ کچھ ہی نیتاؤں کا ہے اور سندیا جو ہے وہ راج گھرانی سے سمبندھ رکھتے ہیں لگاتار اس بات کی چرچائیں ہوتی ہیں کہ 1857 کی قرانتی ہو یا پھر اور تمام قرانتیاں ہو جو کائی نہ کہیں بھارت کو آزادی دلانے کے لیے لڑی گئیں تھی اس میں کائی نہ کہیں سندیا کے جو پوروچ تھے ان کا ہاتھ رہے تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو سمرتک ہے وہ چھوڑ کر جائیں گے ان کو یا پھر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پہلا تو سرکار میں ہے جو سرکار ہوتی ہے اس میں اگر آپ منتری پت پر ہیں تو یقین مانیے بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو سندیا کے سمرتک ہے دو بڑی چیزیں ہیں اور منتری منڈل میں ان کو جگہ دی گئی بھی ہوا ہوتی ہے جو بھی ہوگا کچھ چینجز بھی آئیں گے لیکن اگر پورا مددہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سندیا یہاں پر اسی وجہ سے بھاری بڑھ رہے ہیں منتری منڈل کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیا منتری منڈل میں جو سندیا کی جو ویدھائک ہے ان کو جگہ مل سکتی ہے کیا ان کو ترجیر دی جا سکتے ہیں لیکن اس پر جو آپ بات ملیں گے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دراصل مدی پردیش میں جس طریقے سے کہا یہ جا رہا ہے بھارت جوڑو یاترہ کا کافی زیادہ پرباہ اوپر ہے تو کیا بھارت جوڑو جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس یاترہ جب تک چل رہی تھی لوگوں کے ذہن میں تھا تمام بات جو ہے لیکن اب کیا اس کے بارے میں چرچہ ہو رہی کیا کانگریس پارٹی کو اس کا فائدہ ملے گا جو کانگریس پارٹی کو امید لگا بھارت جوڑو یاترہ جو ہے جب یاترہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا پرباہ پندرہ دن رہتا ہے بیس دن رہتا ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ چلے گی اس میں پریہنگا گاندی نظر آئیں گے پریہنگا گاندی کو لے کر اگر ہم چرچہ کریں تو رائی پورہ دیویشن میں جاتی ہیں چلی وہاں جا رہی ہیں کیونکہ وہ پارٹی کا بڑا کارکرم ہے وہاں کوئی فیصلہ لینے کی اگر بات کری جائے تو اس میں ان کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے آپ اور جگہ دیکھئے وہ کشمیر جاتی ہیں وہ تمام جگہ پر جاتی ہیں لیکن کیا یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھاہت سے جوڑو یاترہ جو ہے وہ صرف ایک چناوی شگو فادہ کیونکہ آپ دیکھئے مدی پردیش میں وہاں نہیں ہے راجستان دیکھئے وہاں نہیں ہے یو پی میں کہا جاتا ہے کہ کانپوردیات کی بڑی گھٹنا ہوتی ہے وہاں جائیں گی تو اگر پریانکہ گاندھی نظر نہیں آ رہی ہیں تو پھر کیسے جو ہے وہ چناو جیتا جائے گا کیسے کانگریز ابھی اگر دیکھا جائے ادیویشن میں جس طریقے تمام باتیں چل رہے ہیں کہ بھارجوڑو دوبارہ نکالے جائے گی تو پینڈ وہ جو ہے بھارجوڑو پھر سے ایک بار ہوگی تو کیا کانگریز پارٹی کو ایک کئی جو ہے زیادہ امیدیں تو نہیں ہے بھارجوڑو یاترہ سالہ کہ جنتا کے بیچ اس طریقے کا کریز نہیں ہے جنتا اس یاترہ کو لے کر اتنا زیادہ چرچہ نہیں کر رہی ہے کہ کانگریز پارٹی کو ہم ووٹ کریں گے پھر کانگریز پارٹی نے جنتا کے بیچ ایک جو ہے بری جو ہے چھاپ چھوڑی ہے کیا ایسا لگتا ہے نہیں دیکھئے بلکل وہی بات میں بول رہا ہوں کہ بھارجوڑو یاترہ کے اگر بات کریز ہے تو آپ ایک یاترہ سے اتنی زیادہ اپیکشاں ہیں رکھ رہے ہیں اور نیتاؤں سے اپیکشاں نہیں رکھ رہے ہیں راہول گانڈی ہیں ملکہ جن کھڑ گئے ہیں پریانکہ گانڈی ہیں سونیا گانڈی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سکریہ روپ سے رانیتی سے اب سنیاس لے لیں گی تو ایسے آپ دیکھیں کہ تمام فیکٹس ہیں لیکن پھر وہی بات جو ہے وہ گھوم کر آ جاتی ہے کہ تمام ایسے نیتہ ہیں جو انہی پر نر بھر ہے کانگریز اگر یہ تمام نیتہ محنت نہ کرے راہول گانڈی پریانکہ گانڈی ملکہ جن کڑ گئے یہ اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر اگر سکیندر کی بات کری جائے تو یہاں کی رانیتی سے کانگریز کا نام بلکل صاف ہو جائے گا جس کا فائدہ آپ دیکھئے اروند کے ریوہ لگاتار اٹھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تو یہ ایک پوری پریستی ہے جس کو لے کر کے کہاں جا رہا ہے کہ اگر جو ہے مدھی پردیش میں کانگریز پارٹی کو ستہ میں واپس کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کڑی محنت کرنی پڑے گی حالکہ اس بار ان کے لیے اور بری گمبھیر چنوٹی یہ ہے کہ جوتی راجت سندھیا پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور اس وجہ سے ووٹوں کے چھٹکنے کا اثار جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھنیواز